موسیقی میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں کیمے کے نان بھی کھائیں لیکن ارام سے گھر بیٹھیں یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں چھے بیماریاں ہو گئیں بارہ بیماریاں ہو گئیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو سوچے ہیں کہ کس طرح کی بیماریاں میں بتائی گئی تھیں آیت اللہ حمینی اس کے لیے ہیلیکاپٹر سے لہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی وہ تھوڑا سا دئی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عودے دار صبح کے تین بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو پروگرام سوال وید بارستر ایت شام امیر الدین قوتین حضرات سوال تخلیق سوال ارتکا سوال ابتدا سوال بنیاد نامعلوم سے معلوم تک کا سفر سوال سوال عوام کا سوال پاکستان کا سوال اتشام کا لیکن اس سے پہلے کہ میں عوام کا سوال کروں میں پاکستان کا سوال کروں یا میں اپنا سوال کروں میں کچھ سوال آپ کو پرائیم منسٹر صاحب کے سنوانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھی میں آپ کو سنوانا ہوں کیونکہ آج میرا پہلا پروگرام ہے سوال کا آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کو جب اس کے جادوگروں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا تمہاری تباہی اور خاتمے کا سبب بنے گا تو فیرون نے فوری طور پر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے قتل کا حکم صادر کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک چھوٹی سی ٹوکری میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا فیرون کے دربار تک یہ بچہ پہنچا فیرون سے التجاہ کی گئی کہ اس ایک بچے کی زندگی بخش دو فیرون نے ایک طرف اپنا مال و مطا رکھا دوسری طرف آگ کے انگارے رکھے اور دیکھا کہ بچہ کس طرف جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کوئلہ اٹھایا آگ کا انگارہ اٹھایا اور اپنے موں میں ڈال لیا اور اس وجہ سے فیرون نے فیل وقت ان کی جان بخشی لیکن جب وہ کوئلہ اٹھا کے انہوں نے اپنی موں میں ڈالا تو ان کی زبان جل گی جس کی وجہ سے پھر ان کی زبان میں لقنت آگی اور جب وہ بڑے ہوئے اور دعوی پیغمبری کیا اور لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرنے لگے تو زبان کی لقنت کی وجہ ان کے لیے باعث پریشانی ہوتی تھی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی جب وہ فیرون کے جادوگروں سے مباعثہ کرنے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت سے دعا کی اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گراہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میری زبان کی گراہ کھول دے تاکہ بائیس کروڑ عوام کے جو بھی مسائل ہیں وہ میں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں تک ایز ایٹ ایز پہنچا سکوں آپ سے بھی دعا کا التماس ہے پرائم انیسٹر صاحب نے آج بڑی دھومے دار تقریر کی کچھ ہم نے آپ کو کلپ سنائے اس سے پہلے کہ میں عوام کا سوال کروں آپ دکھاتے ہیں کہ جو سوال وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے اٹھائے سنیے پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے کیوں ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے ایشو یہ ہے اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر بنی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئے سائے کو پتا چلے گا مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئے سائے کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے ان کو کیوں پرابلم ہے آئے سائے کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے اب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک آئے سائے کے جنرل جنرل زہیر الاسلام نے کہا کہ استیفہ دو کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چھپ کر کے سن لیا کیونکہ زہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے ان کے بھی سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کے لیڈر نے اس طرح ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا میں نے سوچا کہ کوئی اتنا ہے یا تو بہت ہی بڑا کوئی ڈفر ہوگا جو سمجھے کہ واقعی یہ ماندار ہے بڑی سخت زبان کا استعمال کر رہے تھے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان اور کچھ سوال انہوں نے اٹھائے اب سوال آپوزیشن کی طرف سے بھی اٹھ رہے ہیں آپوزیشن کیا کہتی ہے احسن اقبال صاحب کی زبانی سنی میرا پہلا سوال یہ ہے پاکستان کے آئین کی کون سی شکھ ہے جس کے تحت عمران احمد نیازی کسی کو اینارو دے سکتا ہے اگر آپ کے بقول یہ مان لیا جائے کہ ہم نے میشت تباہ کی ہے تو چار سال تک اس ٹیم کے جو چیف مینجر تھے انہیں آپ نے معاون خصوصی کیوں بنایا ہے یہ کیسے کرپٹ لوگ تھے کہ ان کے دور میں غریب کو چوتیس روپے کلو آٹا ملتا تھا اور نئے پاکستان کے دو سالوں میں آٹے کی قیمت ہو گئی اسی روپے کلو یہ کیسا شگر مافیا تھا کہ پانچ سالوں میں چینی کی قیمت پچاس باون روپے کلو رہی اور یہ کیسے حاجی اور اماندار ہے کہ چینی کی قیمت ایک سو پندرہ روپے کلو ہو گئی اور پھر آج ہی کے دن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹس زرداری صاحب نے بھی کچھ سوال اٹھائے وہ بھی سن لیجئے اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو کیوں بھاگ رہے ہو اگر خان نے امران نے کرپشن نہیں کی تو آج تک پشاور میٹرو پہ جن کے بسز جل رہے ہیں اس پہ آپ نے آپ کا انکوائری نہیں کر رہے ہو آپ کی اپنے بہن کے خلاف آپ انکوائری تو پھر کرے آپ اتنا صاف و شفاف ہو جانگیر ترین تو لنڈن میں مزا کر رہا ہے اس کا حساب کتاب کا کیا ہوا آپ کا ابراج گروپ کا کے الیکٹریک جو آج تک میرے کراچی کے عوام خون چوس رہے ہیں ان کا اپنے اعتصاب کیا ہے کیوں نہیں تو آپ نے سنا وزیراعظم پاکستان آپوزیشن سیسشن سے سوال کر رہے ہیں آپوزیشن پرائم منسٹر سے سوال کر رہی ہے سیاست چل رہی ہے ایک دوسرے سے سوال و جواب ہو رہے ہیں لیکن اس ساری صورتحال میں اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں سوال عوام بھی کر رہی ہے اور عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ یہ ملک جس نام پر بنا تھا جس میں یہ گارنٹی ہوئی تھی کہ فنڈمنٹل رائٹس جو کہ کونسٹویشن میں دیئے گئے ہیں جس میں بنیادی طور پر روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت انصاف آتا ہے باقی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں صرف ابھی روٹی کی بات کر لیں روٹی عوام تک پہنچا دیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے میں نے اپنے پروگرام سے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کس موضوع پر پہلے پروگرام میں بات ہونی چاہیے تو زیادہ تر لوگوں نے نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے کہا جی مہنگائی پہ بات کریں آٹے کی چینی کی بڑھتی قیمتوں پہ بات کریں تو اس پر بھی بات کریں گے عوام کے سوال کو بھی اٹھائیں گے پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ علی محمد خب جو ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے رانہ سناؤلہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور نفیزہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان تینوں سے سوال کریں گے آفر دو بریک ویلکو بیکٹو سفال نفیزہ شاہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے آج بڑی دھومے دار دھومے دار تقریر کیا اور اس میں انہوں نے بہت سارے سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ویسے سپیسیفکلی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے اس وقت بات کر رہے تھے لیکن اوورال آپوزیشن کو بھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور آپ کی عالی قیادت کو بھی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ان کا کارکن ان کو کیوں فالو کرتا ہے اور کیا انہیں شرم نہیں آتی ہے یا پھر وہ ڈفر ہیں یہ الفاظ ہیں پرائم منسٹر صاحب کے آپ چاہیں گی تو میں آپ کو سنوا بھی دوں گا آپ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ آج دیا اور آپ نے کہا کہ نئے پاکستان کے فراڈ کو دفن کرنے کا وقت آگیا ہے تو کیا فراڈ کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ دفن کرنے کا وقت آگیا ہے دیکھیں کون سا فراڈ نہیں کیا یہ جو ہم یوٹرنز کی بات کرتے ہیں تو یوٹرنز یہ کیا ہیں یہ تو جھوٹ ہے جو پرامسز انہوں نے کیے کہ وہ تبدیلی لے کے آئیں گے کہاں ہے تبدیلی انہوں نے کہا کہ ہم سنامی لے کے آئیں گے ہم ریفارمز لے کے آئیں گے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ہم ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر دیں گے اس وقت آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی اس وقت کیا ان کا گھر جو اس وقت آٹا اور چینی کی قیمتیں ہیں کہ کسی بھی آئیوریج پاکستانی کا آپ پوچھ لیں کہ کیا ان کا گھر چل سکتا ہے کیا ہمارے جو کارخانے ہیں جو بجلی کے ریٹ ہیں اس سے ہمارے کارخانے چل سکتے ہیں کیا ہمارے جو فارمز ہیں اور ان کے گھیتیں ذرائی ملک ہے ذرائی ملک میں گندم نہیں مل رہا یہ حیرت ہے یہ جنرل مشرف کے ٹائم اسی لئے ہم کہتے ہیں ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے جب بھی جنرلز آتے ہیں یا جنرلز جیسے یہ اس وقت سیلیکٹڈ حکومت آتی ہے تو پھر پاکستان کا جو پورا کیاریکٹر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے آج ایک بہت افسوسناک خبر میں نے سنی ہے دیکھی بھی ہے اور میں اس کا ذکر کروں گی پہلے سے ہی کہ روزولٹ ہٹیل جو نیو یورک سٹی میں پاکستان کا قیمتی اساسہ ہماری پہچان میں خود وہاں جا کے رہی ہوں وہ آج وہ بند کر دیا کیوں بند کر دیا جب وہ پروفٹ میں تھا اپنے آپ کو سسٹین کر پا رہا تھا تو اس کو کیوں انہوں نے بند کر دیا ہے جیسے انہوں نے سکوتے جا رہا تھا نا اس وجہ سے بند کر دیا یہ سکوتے دیکھیں انہوں نے خود جان بھوچ کے ایک وزیر ڈمی وزیر جو ہے میں کہوں گی وہ ڈمی وزیر کیونکہ اس کو کھڑا کر کے ان کو انہوں نے یہ بیان دلوایا جھوٹا بیان کہ دو سو ساٹھ پائلٹس جو ہیں وہ جالی ہیں اور اس کے بعد آپ کی دنیا بھر کی ایوییشن نے آپ کے پی آئی اے کو بین کیا اب آپ اس سرور خان سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ ان ٹو ہنڈرڈ این سکسٹی ٹو میں سے کتنا ہوگے جالی نکلے ہیں لائسنسز چھے صرف پانچ اچھے کے اوپر ایکشن کیا ہے انہوں نے اور ٹوئنٹی ٹو جو ہے ان کی مشکوک آئی ہیں باقی سب ٹھیک ہیں کلیر ہیں تو یہ ساری چیز سارا جھوٹ بولا کیا اور اس سے آپ نے پی آئی اے کو دفن کیا ایوییشن کو اپنے دفن کیا آپ نے اپنی پرائٹ کو دفن کیا اور اسی طریقے سے آپ نے کشمیل کا بھی تو اس وقت غدار کون ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ غدار کون ہے حقیقی غدار جی ٹھیک ہے ان سے پوچھتے ہیں علی محمد خان صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی انہوں نے آج دپہر کو یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ نئے پاکستان کے فراڈ کو دفن کرنے کا وقت آگیا ہے اور اس کی تشریع جس طرح سے نفیصہ شاہ صاحبہ نے کی وہ آپ نے سنی اچھا چلیں وہ تو آپوزیشن ہے انہوں نے آپ پر تنقید کرنی ہے لیکن میرے پاس کچھ فگرز ہیں جس کی بنیاد پہ پاکستان کے عوام بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور آپ پر تنقید کر رہے ہیں سر یہ میرے پاس ستمبر دوہزار انیس سے ستمبر دوہزار بیس تک کی مہنگائی کے فگرز ہیں آلووں کی قیمت میں سکسٹی سیون پرسنٹ اضافہ ہوا ہے سر ایک سال میں ٹماٹروں کی قیمت میں باون فیصد دم کی قیمت میں بتالیس فیصد مسالہ جات کی قیمتوں میں اکتالیس فیصد مٹر کی قیمت میں چالیس فیصد مونگ ڈال کی قیمت میں تقریباً چالیس فیصد انڈے تقریباً چالیس فیصد اور چینی پچیس فیصد اضافہ تو جو کچھ بھی آپوزیشن کہہ رہی ہے اگر میں اس کو نظر انداز بھی کر دوں تو ان سوالوں کا کیا جواب ہے سر جو عوام اٹھا رہی ہے آپ کی حکومت کے سامنے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحی اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تب سے پہلے تو بیرسل صاحب آپ کا ٹائم سلوٹ چینج ہوا ہے اور آٹھ ڈجے کا پروگرام آپ کرنا شروع کیا ہے اور جس طرح آپ نے دعا کیا ہے کہ رب شرح لی صدری ویسر لی میں تو ایک تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے پاک نام سے اور ایک اللہ سے مدد طلب کی ہے اور بے شک ہم سب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے مہتاج ہیں یہ دعا کا ساری جنگی پہلے کے دوران میں کرتا رہا تھوڑی بہت کامیر کی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہی ملی اور یہ جو جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اس میں ایک میسج آئے کہ اگر ایک پیغمبر کو وہ ضرورت پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی اور وہ مانتا ہے اللہ سے تو ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں وہ ضرور اللہ سے اپنا سینہ کھلنے کی دعائیں کریں زبان کی جو گنجلک اندر لہرے ہوتی ہیں وہ اس کو کھلنے کی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ برکت دے گا سینہ بھی کھلے گا روشنی بھی آئے گی دیکھیں بیرشے صاحب صحیح ڈاکچر صاحبہ نے گفتگو فرمائی ہے اور لگنٹ خاتون ہیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں نے ان سے بڑے کم سوڑے لیکن شاہد وہ تھوڑا سا ایجیٹیٹ ہو رہی ہیں لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دینا زیادہ جو بھی سمجھتا ہوں ان کی بات پر بھی میں آتا ہوں جو پچھلی قابینا بیٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی جناب جزیز آدم صاحب نے یہ بات کی ہے وقتاً فوقتاً یہ بات ان نے کی ہے خود اس میں بڑا انٹویسٹ بھی لے رہے ہیں کہ اس وقت حالانکہ اپوزیشن ایک چیلنج کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور میں ان لوگوں میں سنی ہوں جو اپوزیشن کی باتوں کو لائک لے کوئی بھی اپوزیشن ہو چاہے پورے عوام میں ایک بندہ اپوزیشن کی سید میں بیٹھا ہو باقی صاحب ہمارے ہوں اس ایک بات کی آدمی کی بات میں بھی وزن ہوتا ہے اور اس کو اپنے سننا ہوتا لائک نہیں لیتے کیونکہ اپوزیشن جب بات کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ مسائل کھڑے کر سکتی ہے کسی بھی سیدنگ ڈائمنٹ کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی زیادہ میں فکر نہیں ہے کیونکہ اس بات پہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک لفظ ہوتا ہے چوچوں کا مربع تو ان کے بیچ میں کچھ کچھ کامن نہیں ہے کیونکہ بیبلز پارٹی جو ہے وہ ایک لفٹس جماعت حالانکہ اس کے جو بانی تھے انہوں نے پاکستان میں جو دین کی سب سے بڑی خدمت کی شاید اگر کسی نے کی ہے انہوں نے کی جو قادینیت کو انہوں نے مسلم ڈیکلیئر کرایا آئین میں تو یہ بہت بڑا سٹیپ تھا ان کا لیکن بہترحال ان کا ٹرنڈ ہمیشہ لیٹھ رہا اب وہ فالو کریں گے مولانا فضل امان صاحب کو انہی مولانا فضل امان صاحب کو جنہوں نے ماضی میں انہی کیلیٹر کے بارے میں فرمایا کہ خاتور مزیراعظم نہیں بن سکتی اور اگر جب ان سے پوچھا گیا مریم بی بی کے بارے میں مریم نواز صاحب ہے جو بارے میں تو انہیں جواب گول کر دیا تو بیچ میں کوئی کومن نہیں ہے ایجنڈا صرف ایک بغض امران میں خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بغض امران میں ہی کھٹے ہیں تو دیکھیں تحریک جو ہے وہ جنرل ایشیوز پہ اگر یہ عوامی ایشیوز پہ کھڑے ہوتے تو یہ شروع دن سے کھڑے ہوتے ہیں والے مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس میں اس طرف آتا ہوں جو اصل اس وقت ہمارے سامنے چیلنج ہے گووننس کا اس میں بہت سی چیزیں علاقے کرم سے بہتر ہو رہی ہیں میکرو لیول پہ جو حفیظ شیخ صاحب ادھر بریفنگز دیتے ہیں کابینہ میں تو میکرو لیول پہ بیٹری کی طرف جارے ہیں لیکن اصل جو چیلنج ہیں وہ مہنگائی ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام ایک مشکل صورت آج سے گزر رہی ہے انفلیشن بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے اور اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کو ہم ایک سال میں اچھے مہینوں میں کور کر سکیں لیکن ہم پور امید ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کے میکرو اکنامک انڈکیٹرز بیٹری کی طرف جارے ہیں سلولی گریجولی آپ دیکھیں گے کہ اس کے ایفیکس آپ کو آنا شروع ہوں گے لیکن اس وقت اس بات میں بلکل کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ مہنگائی ہی ہے اور انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ جو سیپ سمران خان صاحب ہوں گی ہیں مشکل سیپ سے کسی نے لے انشاءاللہ اس کو کور کریں میں رانہ سنولہ صاحب کی طرف جاؤں گا یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو میکرو اکنامک انڈکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں جب میں نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہوں تو ضرور جواب دیجئے گا کہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک کی جس میں وہ بات کر رہے ہیں اکنامک گروتھ ریٹ کے حوالے سے مالی سال دوہزار اکیس کی اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی پردکشن فوکاسٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہوگا وہ صفر اشاریہ پانچ فیصد ہوگا رانہ سنولہ صاحب یہ آپ کے آپ کو بھی مخاطب کر کے میں بتا رہا ہوں بنگلہ دیش کا اس کے مقابلے میں پاکستان کے مقابلے میں ایک اشاریہ چھ سفر پرسنٹ گروتھ ریٹ ہوگا افغانستان کا دو اشاریہ پانچ سفر پرسنٹ گروتھ ریٹ ہوگا یعنی کہ بنگلہ دیش افغانستان پاکستان سے آگے ہوں گے گروتھ ریٹ میں سری لنکا کا تین اشاریہ تین سفر پرسنٹ ہوگا اور ہندوستان کا پانچ اشاریہ چار سفر پرسنٹ ہوگا تو اس کا ضرور آپ رسپونڈ کیجئے گا علی محمد خان صاحب میں آپ کی طرف جب واپس آ رہا ہوں رانہ سناؤلہ صاحب آپ مجھے فرمائے گا کہ عمران خان صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ بھئی آپ لوگ کیوں شور مچاتے ہیں سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کا اور دھانلی الیکشنز میں نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں ڈیموکرسی ہوں میں پاکستان کی تاریخ میں پانچ ہلکوں سے الیکشن جیت کر آئے ہوں اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر آئے ہوں یہ سن لیجئے پھر آپ کا رسپونس لیتے سمجھ جائیں کہ ان کا مسئلہ اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکرسی نہیں ہے ڈیموکرسی تو میں ہوں پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لے کر آیا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پانچ ہلکوں سے جیتا ہوں صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہم ان کی کیونکہ یہ کوئی خاص قوم نکلی ہے چوری بھی کر دیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا کسی طرح ان کو این آر او مل جائیں یہ آج آپ کے سامنے سب کے میں کہہ رہا ہوں جس دن ان کو این آر او ملا یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں یہ پاکستان کی تباہی ہوگی جی رانس صاحب دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا رحم کرے یہ آدمی اس قدر جو ہے وہ اقتدار کہ آپ کہلے کہ زیرے اثر جو ہے یہ ہر چیز کو یہ بھول گیا ہے یعنی وہ خود کو ڈیموکریسی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں سب سے زیادہ بوٹ ٹیک ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے اس نے الیکشن جیتا ہے کون لوگ اس کی پارٹی کے ٹکٹ جو ہے وہ تقسیم کرتے رہے ہیں کون لوگ جو ہے وہ سعود پنجاب جو ہے وہ محاذ بنا کے تو پھر کون لوگ ان کو لا کے بنی گالا میں پٹے پہناتے رہے ہیں کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بیٹنگز ہوتی نہیں ہے کس طرح سے جو ہے وہ اس کے الیکشن کے ریزلٹ کو جو ہے وہ مینج کیا گیا تو یہ آدمی یا تو یہ بالکل ہی جو ہے اس کا حافظہ جو ہے وہ اس کی یاداس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو یا پھر یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے اور یعنی ٹال کلیمز کرنے میں اور پھر یوٹنز لینے میں یہ اتنا بلیو کرنے لگا ہے کہ اب اس کو خود بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یعنی آدمی جب ایک جھوٹ بولتا ہے اور پھر بولتے بولتے ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ خود اس کو اپنے جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ یقین ہونے لگتا ہے تو اس پہ جو ہے یہ اس قسم کی گفتگو جو آج اس نے کی ہے وہ نہ وزیراعظم کے شایعہ نشان ہے یہ ٹینکر پہ وہ کنٹینر پہ چڑھ کے تو یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور اس کی پہ لوگوں کو وہ تھوڑی بہت سمجھ بھی تھی کہ چلے یہ اپوزیشن میں آکے جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن آج تو انہوں نے عجیب قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے میری میسس کو میری بیگم کو یاد کروانا پڑتا ہے مجھے کہ تم وزیراعظم ہو میرا خیال ہے کہ آج بھی جب یہ سپیچ کر رہے تھے تو کسی کو اٹھ کے کہنا چاہیے تھا کہ آپ وزیراعظم ہیں آپ جو تقریر کر رہے ہیں یہ وزیراعظم کے عہدے کے شاہن شان نہیں ہے تو اس لیے جو بھی انہوں نے آج گفتگو کی ہے انہوں نے سرے سے جس چیز پر ایک چیز پر پرائی منیسٹر نے ادراہ کی نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں لوگوں کا حال کیا ہے لوگ کس مشکل میں ہیں کس مصیبت میں ہیں زندگی جو ہے وہ جیرن ہو کے رہ گئی ہے محمد زبیر صاحب کی ایک بات پر انہوں نے تنقید کیا ہے جہاں پر محمد زبیر صاحب نے ٹیلی ویشن شو میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کو امام خمینی سے ملائے ملایا ہے مطلب کہ تشبیح دیئے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا خمینی کا اور میاں نواز شریف کا یہ تو یہ تو یعنی ان کے اپنے کہنے کی بات ہے نا یہ ہمیشہ سے جو ہے یہ اپنے مخالفین کے لیے جو ہے وہ اسی قسم کے جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں اسی قسم کی جو ہے وہ ترجیحات کو یا اس قسم کی تنقیحات کو جو ہے یہ بیان کرتے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے وہ ان کے متعلق اور زیادہ جو ہے وہ لیکن ایک بات تو پرائم منسٹر کی ویلڈ ہے نا رانہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب خود لندن میں ہے اور اپنے کارکن کو کہتے ہیں کہ سڑک پر نکلو اور آگے پرائم منسٹر کے یہ الفاظ تھے کہ سڑکوں پر لوگ کیوں نکلیں آپ کی چوری کو بچانے کے لیے لوگ نظریات کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں کسی کی چوری کو بچانے کے لیے نہیں نکلتے نہیں تو معاملہ یہ ہے نا کہ یہ جو اس وقت سیاسی انتقام اس ملک میں جو ہے وہ لیا جا رہا ہے یہ بشیر محمل کا جو بیان یہ پچھلے دنوں سے شوشل میڈیا پر اور میڈیا پر چڑھ رہا ہے تو ایک ملک کے وزیراعظم کو شرم مانی چاہیے کہ وہ بلا بلا کے جو ہے وہ آداروں کے سربراہوں کو کہتا ہے کہ میرے مخالفی کو پر جھوٹے مقدمے بنائیں یعنی وہ مقدمہ جو میرے خلاف انہوں نے بنایا تھا وہ ڈی جی اے این ایف کو اور فوردوس آسیہ قوان کو اور شہریہ رفریزی کو بیٹھ کے یہ بقیدہ ٹریننگ کروایا کرتے تھے کہ آپ اس طرح سے جائیں اور جا کے جالی اور جھوٹی جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں اور اس جالی کی اس کو جو ہے وہ آپ ڈیفینڈ کریں یہ انہوں نے نیب کے چیئرمن کے ساتھ کیا کیا ہے نیب کے چیئرمن کے ساتھ جو ہے وہ پرائم مینسٹر وہ ہاوش پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک بقیدہ ایک پلننگ کر کے ایک سازش کر کے جو ہے اس کے خلاف وہ جو ہے وہ ویڈیو نکالی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آہ منیج کیا اور منیج کرنے کے بعد اب اس چیئرمن کو جو ہے وہ بلیک مل آہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے رانئی صاحب اس کو چھوئی اس اس اسckی حقائق سے میں کافی آگاں اس واقعق سے میں کافی آگاں ہوں ملک میں اس قسم کا جبر کا ظلم کا انتقام کا جو پرائی منیسٹر نے نہیں کیا تھا تو اس ایسے نظام کے خلاف جدوجہت کرنا یہی جمہوریت ہے یہی عوامی جدوجہت ہے یہی شیاسی جدوجہت ہے یہی نظریہ ہے اس کے اوپر اگر لوگ باہر نہیں نکلیں گے لوگ اپنے اپنے مسائل کے اوپر باہر نہیں نکلیں گے اپنی مشکلات کے اوپر جب باہر نہیں نکلیں گے تو کیا ان کے جو ہے وہ جھوٹ اور ان کا جو انہوں نے فراڈ کیا پوری قوم کے ساتھ اس کے اوپر لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا چلیے نفیصہ شاہ صاحبہ نفیصہ شاہ صاحبہ مجھے فرمائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریریں آپ تو خیر پیمران نے بیان کر دی ہیں لیکن جتنی تقریریں ان کی چلیں اس میں انہوں نے اداروں پر بڑی سخت تنقید کی اور بڑی سخت زبان کا استعمال بھی کیا اچھا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حدف عمران خان نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے ہماری لڑائی تو ان سے ہے جو ان کو لے کر آئے ہیں اور وہ پھر اداروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی بیانی ہے کیا آپ کا حدف بھی عمران خان نہیں ہے اور آپ کا حدف بھی عامی چیف ہیں یا پھر پاک فوج ہے یا پھر آپ کا حدف عمران خان ہے دیکھیں میں انڈویڈیولز کی بات نہیں کروں گی میں اس کو تاریخی پس منظر میں اس کی بات کروں گی کیونکہ جو بات میاں صاحب کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے اپنا پرسنلائزڈ ایکسپیرینس کیونکہ آبیسلی ان کو وزارت سے نکالا گیا اور تین دفعہ نکالا گیا تو ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے جس پرسپیکٹیو سے وہ بات کر رہے ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ اور سٹرگل کو دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت رہی ہے یا جو لیڈرشپ رہی ہے تو دو ہمارے وزراء آزم جو بین الاقوامی شخصیات تھیں ان کو شہید کیا گیا ان کا بھی مقدمہ یہی تھا کہ آئین کی بالدستی ہونی چاہیے اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے اور سیولین بالدستی ہونی چاہیے اس میں کوئی روم نہیں ہے فوج ہو یا جنشری ہو آئین میں ان کا ایک رول درج کیا گیا ہے اس کے بیانڈ دائٹ ان کا رول نہیں ہے ایگزیکٹیو میٹرز میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جو کٹ پتلی اور کٹ پتلی نے جو کٹ پتلی تماشا رچایا ہوا ہے تو کٹ پتلی جب اپنا کردار ادا نہیں کرے گا جب نیشنل سیکیورٹی ایشیوز پر بھاگے گا جب اپوزیشن کو فیس نہیں کرے گا جب پارلمنٹ میں وہ نہیں آئے گا جب ان کے وزیر اپنی پرفارمنس کی بات نہیں کریں گے اور صرف اور صرف اپوزیشن کو گالیاں دیں گے جب ان کی ساری پرفارمنس ٹاک شوز اور ٹویٹر پر محدود ہوگی تو پھر آج جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ حق کی جنگ ہے اور جو ہمارے نکتے ہیں چھبیس نکتے وہ سسٹیمک نکتے ہیں اس میں کسی نہ فرد کا ذکر ہے نہ ادارے اگر اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہے تو اس پرسپیکٹیو میں سے ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک رول ہے پاکستان کے بانچے میں آپ کے نکتے تب ہے جب ناب کے قانون میں آپ کی امنمنٹس نہیں مانی گئی جو طرح میم آپ جس کی وجہ سے آپ ناب کو ایک ٹوثلس ٹائگر بنانا چاہتے تھے وہ نہیں مانا گارمنٹ نے تو اس کے بعد آپ وہ نکتے لیا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے کہا کیا میں اس سے پھر یہ سمجھوں کہ آپ میاں نواز شریف کا بیانیاں شیئر نہیں کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان سے ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی تو ان کو لانے والوں سے ہے تو آپ کی لڑائی عمران خان سے ان کو لانے والوں سے نہیں ہے آگر کوئی ان کو لے کر آیا ہے یہ ہی آپ کہہ رہی ہیں ہماری لڑائی نظام کے لیے ہے اس کے بارے میں اگر آپ مجھے موقع دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ مناسب ہوگا جی رانا صاحب میں آتا ہوں میں صرف پیپلز پارٹی کا موقع جانا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیاں کو یہ شیئر کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ جو بیانیاں ہر کسی کہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے جس پرسپیکٹیو سے میں وہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ الیکٹڈ گورمنٹس ہوں یا پرائم منسٹرز ہوں یہ کیا وجہ ہے ہمارے زمانے میں بھی شہید محترمہ بن ازیر بھٹو کو نکالا گیا اور گلانی صاحب کو نکالا گیا جو ریشل ایک ایکسرسائز کے تو یہ سسٹمیک جو فالس ہیں اڈریس ہمیں سسٹمیک فلاوس کو کرنی ہے اور جو ٹوینی سکس نکات پر جو اعلانیہ جاری کیا گیا ہے لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بھی تک نواز شریف کہتے ہیں میرا ٹارگٹ امران خان نہیں ہے کہ فوج ہو یا اور ادارے ہو وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ امران خان میرا ٹارگٹ نہیں ہے آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ امران خان آپ لوگوں کا ٹارگٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی دیکھیں ہمارا ٹارگٹ نظام ہے پہلے بھی تھا ہمارا ٹارگٹ آئین کی آئین کو عمل کرانا ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پارلمان کی بالا دستی ہو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں بحیثیت ممبر جو جن لاکھوں لوگوں نے مجھے چنا ہے وہ بہا اختیار ہوں تو ہمارا نیرٹیو بلکل سمیلر ہے لیکن اس کو ان کا تحقیقات جیسے میں نے کہا ہوں بہتر وہ سنولہ صاحب کو موقع دیں وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو موقع دیں میں آتا ہوں رانا صاحب کی طرف لیکن علی محمد خان صاحب مجھے فرمائے گا کہ رانا سنولہ صاحب نے کہا کہ وزیر آزم نے آج جو تقریر کی ہے وہ پرائی منسٹیریل سپیچ نہیں تھی وزیر آزم کے عودے کے شایانے شان نہیں تھی اچھا اب وزیر آزم صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے کیمے والے نان کا ذکر کیا ہیلیکوپٹر سے نہاریوں کا ذکر کیا مجھے کیوں نکالا کا ذکر کیا بے روزگار سیاستدان ایک ٹرم بولی تنظیم سازی کا حوالہ دے گئے وہ تلال چودری کے حوالے سے ڈفر کا لفظ استعمال کر گئے وزیر آزم نے کہا کہ یا تو انہیں شرم نہیں آتی ہے یا یہ ڈفر ہیں اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے پرائم منسٹر نے تو آپ کیا سمجھیں گے that the speech of the prime minister was a prime ministerial speech یا ایسی تقریر تھی جیسے خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کر تقریر فرمایا کرتا تھے بریز صاحب دیکھیں ہر آدمی کا اپنا ایک سندشیس ٹائل ہوتا ہے عمران صاحب عوامی آدمی ہیں اور وہ یہ ہے انہوں نے پاکستان کی سٹیٹس پور اشرافیہ کے سامنے کھڑے ہوکے جب ایک زمانے میں سامنے two party system کے بیچ میں کسی تیسری پارٹی کا وجود نہیں تھا پہلی بات ان لوگوں کو انہوں نے عوام کے سامنے بلکل بینقاب کیا اور ایک ڈین ہی اور ایک جمہوری سٹرگل لڑی ہے یہ اپنے credentials لے آئیں جمہوریت کی بڑی بات کرتے ہیں میں سے دو منٹ لوں گا زیادہ نہیں لوں گا جمہوریت کی بڑی بات کرتے ہیں کوئی سٹرگل نہیں ہے ان کی بیکڈور سے پالٹکس میں اور پاور میں آتے رہے ہیں کہ وہ ذرفہ کارل بھٹو صاحب ہو یا نواز شریف صاحب بھٹو صاحب وہ شخصیت ہے آپ مجھے میری بات سن لیجیے اگر آپ سنا آپ نے مقالمہ کرنا ہے لڑنا ہے تو پھر میں چلا کیونکہ آپ نے غلط کئی ہے میں نے سنی ہے آپ بات کریں لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں ادروائز بریزر صاحب مجھے مات کریں چلیے ان کی رائے تو سن لیجیے ان کی رائے ہیں سن لیجیے جی فرمائیے حریم امتہ historically incorrect i'll repeat it you can disagree you can disagree but he has the right to say what he wants to say دیکھیں ان کو patience ٹھیک ہے ان کو patience نہیں ہے کہ ان کی کانٹردکشن سن سکے وہ آپ کو جھاڑ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا patience لائیں آپ پارلمنٹ کی منسٹر ہے آپ پارلمنٹری افیس کے منسٹر ہیں آپ کا democratic patience ہونا چاہیے چلیے میں آپ کو موقع دوں گا اب آپ سن رہی ہے اسی لئے تو جواب دے رہی ہوں ابھی ان کی بات سن لیجیے میں سن رہی ہے اسی لئے تو جواب دے رہی ہوں نہیں نہیں میں اپنی بھاری پہ جواب دیجئے نا جی جی میرا ٹائم جی جی علی محمد خان صاحب جی فرمائیے بولیے بولیے مجھے بریک کی طرف جانا لگے نہ بولیے بولیے یہ بڑا جی علی محمد خان صاحب بڑا کہ غداری کے مقدمے بنے جب فاطمہ جناس صاحبہ الیکشن کے لئے کھڑی ہوئی تو ایک فوجی آمر کا الیکشن ایجن کون تھا مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے پڑے ڈیموکرائٹ بندے ہیں یہ ستر ستر سال کے انتہائی سینئر ترین پولیٹیشنز چودوی اعتزاز صاحب کے لیول کے وہ ایک پچیس تیس سالہ نوجوان کے پیچھے کھڑی ہوتے ہیں سیاست میں میں خود نوجوانی میں آیا ہوں سیاست میں نوجوان ہونا کوئی جرم نہیں ہے لیکن آپ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں کسی ڈاکٹر کا بیٹا پہلے دن ڈاکٹر نہیں ہوتا نہ کسی جرنل کا بیٹا جو ہے وہ پہلے دن جرنل ہوتا ہے اس کو کاخول سے نکلنا پڑتا ہے نہ کسی انجینئر کا یہ کونسی سیاست ہے کہ آپ جو ہے اسی سیاست کی تو نفی ہے پاکستان اور ہمارا دین بھی کونسا خلیفہ راشد یا خلیفہ مسلمین کونسا ہے اس نے بیٹے کو ان کی جماعتوں میں مجھے بتائیں جمہوریت ہے کیا کسی پیپلز پارٹی کے کارکن کو جس کے پیچھے گھٹو کا ٹیک نہ ہو وہ پیپلز پارٹی کو ریٹ کر سکتا ہے کونسی جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس نے کہا تھا کہ جو ایسٹ پاکستان جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گی آج ابھی احمد غزہ قصوری زندہ ہے ابھی ملان سے پوچھیں اور جاتا ہے دون لیگ کی بات ہے درست رہت شام صاحب میں ساری باتیں بھول جاتا ہوں میں بھول جاتا ہوں آئی جائی کیسے بنی میں بھول جاتا ہوں کہ کس طریقے سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جلل جلانی صاحب کی تعاون سے میں بھول جاتا ہوں کہ کتنے پیسے اس وقت حساس ایجنسی سے انہوں نے لیے جو سپریم کورٹ میں جس کا ذکر ہے میں بھول جاتا ہوں کہ انہی کے دور میں سپریم کورٹ پر حملہ ہو اور میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ جو گوہر یوب صاحب جو ان کے ان کے سپیکر تھے ان کی کتاب ڈائریز آب دا فیلڈ مارشل میں میاں صاحب کو کوٹ کیا کہ میاں صاحب نے ان سے پوچھا یہ کوئی طریقہ بتائیں یہ چیف جسٹس کو ایک رات جیل میں کیسے ڈالیں کہ سب بھول جاتا ہوں اگر آپ واقعی سبق سیکھ گئے ہیں صرف ایک منٹ کے اگر آپ واقعی سبق سیکھ گئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں مجھے گریک لینی ہے زرد پلیس کنٹیول کر لیں چلیے اس کا جواب لیتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب سے مجھے اجازت دیجئے اوکے آپ نے ملک کو دیا کہہ ٹھیک ہو گیا جی پوچھتے ہیں رانہ صاحب سے بریک کے بعد ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آگے ویلکم بیک جو سوال رانہ سناؤلہ صاحب علی محمد خان صاحب نے کچھ سوال پوچھیں جی آپ سے انہوں نے کہا جی کہ آپ کی پارٹی میں تو خود جمہوریت نہیں ہے معروسیت ہے اور ایک چھوٹے لڑکے کے پیچھے یا آگے جو آپ کی عالی قیادت کی آگے سے ان کے جو بچے ہیں ان کو آپ لوگ لیڈرز مانتے ہیں اور دوسرا محمد زبیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھائے کہ وہ کیوں جا کے ملے اچھا اور ایک فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ جمہوریت کرتے ہیں لیکن جلیل شرقپوری صاحب جنہوں نے میانواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کیا تھا آج پنجاب اسیملی میں جب وہ گئے ہیں تو ان پر لوٹے برسائے گئے ہیں آپ کی پارٹی کے ایم پی ایس کی طرف سے تو اگر آپ جمہوریت کے علم بردار ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی پارٹی میں تو جمہوری رویہ ہونے چاہیے اور ڈیفرنس آف اپنین کو آپ کو برداشت کرنا چاہیے دیکھیں پہلے میں اسی بات کا جواب دے دیتا ہوں کہ لوٹے پر جو ہے وہ لوٹے برسائے جائیں گے اور اس کے اوپر کیا برسائے جائے گا اور یہ اختلاف رائے نہیں ہے یہ ایک منڈیٹ جس پارٹی کا آپ نے حاصل کیا ہے اس سے غدداری ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے یہ تقریباً پچھلے ایک سال سے جو ہے یہ چوری چھپے جو ہے وہ مل بھی رہے تھے اور مفادات بھی اٹھا رہے تھے اور اس کے متعلق جو ہے وہ پارٹی نے آفٹر ڈیو کنسیڈریشن ان کو پورا موقع دینے کے بعد جو ہے وہ پارٹی سے جو ہے وہ ان کو فارق کیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ہم ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بیجیں گے باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی علی محمد خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جی وہ آپ جو ہے وہ موروشیت ہے اور آپ جو ہے وہ ایک خاندان سے جو ہے وہ لوگوں کو آپ پارٹی ڈیڈر تسلیم کر لیتے ہیں دیکھیں بات علی محمد خان صاحب نے بھی سیاسی سفر اپنا شروع کیا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ جس طرح کا ان کا سفر رہا ہے کہ وہ ساری زندگی انہوں نے کرکٹ کے لیے ہے اس کے بعد جو آگے وہ آگے انہوں نے کوئی جہاں پہ دو تین الیکشن تیرہ کے الیکشن تک جو ان کا حال تھا وہ آپ کے علمی ہے کہ وہ دوسرے شیخ رشید سے پاکستان کے ایک سنگل سیٹ تھی ان کے پاس میاں والی سے اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ان کو چنا ہے اور ان کو جو ہے وہ کٹ بطری بزیرعظم کی شکل میں اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا ہے اور مسلط ہونے کے بعد جو وہ اس ملک کے اور اس ملک کے عوام کے ساتھ حشر کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے دیکھیں سیاست جو ہے یا سیاسی جباتیں جو ہیں جب ایک فیملی جو ہے وہ سیکریفائزز کرتی ہے تو اس فیملی سے یا ان لوگوں سے لوگوں کا جو اعتماد کا رشتہ بنتا ہے سیاسی لیڈر کے لیے جو ہے وہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ اعتماد ہے وہ اعتماد جو ہے وہ جس پرسنیلٹی سے ہو جس کے اوپر اس پارٹی کے تمام لوگ متفق ہوں وہی اس پارٹی کا جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ کہلائے گا لیڈر جو ہے وہ اس طرح سے کسی کو نہ نامزد کیا جا سکتا ہے نہ کسی کو یہ ہو ہے یہ کوئی وراثت ہے کہ اس کے نام ریجسٹری کروا دی جائے جب عوام ایکسپٹ نہیں کریں گے جب عوام جو ہے وہ اعتماد نہیں کرے گے تو پھر اس لیڈر شیپ کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے وہ چاہے وہ نہرو خاندان کا چشمی و چرا کیوں نہ ہو تو اس کے مقابلے میں پھر ایک جو جو ہے وہ چائے بیچنے والا کا بیٹا جو ہے وہ وزیراعظم بن جائے گا وہ جیت لے گا یہ وہ اعتماد ہے جو کسی بھی جو ہے وہ پارٹی میں خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس فیملی سے ہو یا اس فیملی سے نہ ہو وہ اعتماد جس شخصیت پہ ہوگا اس کی عمر چاہے جو ہے وہ تیس سال ہو چاہے اس کی عمر جو ہے وہ سکی فائیو یر ہو یہ لیڈرشپ جو ہے یہ اس بات سے جو ہے یہ منسلک ہے جہاں تک اچھا چلیے مجھے یہ بتا دیجئے آپ کہ استیفے دینے جا رہے ہیں آپ لوگ استیفے دیں گے دیکھیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ ہر کوئی یہی بات کرتا ہے کجی آپ استیفے دینے جا رہے ہیں آپ یہ استیفے کب دے گے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ استیفے بھی ہیں اس کے علاوہ فیصلہ کن لانگ مارچ بھی ہے اسلام آباد کا سفر بھی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اپنے اپنے وقت پہ ہوں گی جب سڑک گرم ہوگی تو اس کے بعد جب استیفے ہوں گے تو پھر کوئی زمنی الیکشن نہیں کروا سکے گا یہ ان کی بھول ہے کوئی ٹائم لائن آپ کے آپ نے تیہ کی استیفوں کے حوالے سے آپ نے کہا کسی بھی تحریک میں ایک کمیٹی بن نہیں تھی استیفوں کو کنسیڈر کرنے کے لیے وہ بن گئی جلوس ہوتا ہے جلوس ہوتا ہے ریلیز ہوتی ہے پھر اس کے بعد لانگ مارچز ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ جب اس نظام کو یا اس جو ہے وہ حکومت کو ایک آخری دھکا جو ہے وہ دینے کے لیے پھر جو ہے وہ استیفوں کا آپشن بھی ہوتا ہے وہ جو ہے وہ نو کانفیننس کا آپشن بھی ہوتا ہے تو جب وہ وقت آئے گا اور اس کا تیئر جب جو سربراہ کمیٹی ہے وہ کرے گی تو انشاءاللہ تعالی نہ پیپلز پارٹی کو کوئی پارلیمنٹیرین نہ پی ایم ایل این کا اور نہ ہی کسی اور جماعت کا جو ہے وہ کوئی پیچھے نہیں رہے گا اب آپ میں نفیزہ شاہ صاحبہ مجھے بھی ریسپونڈ کرنا ہے جی جی فرمائیے وقت کا میں ذرا کائنڈی ایک منٹ میں کنکلوڈ کر لے رہا سب جی جی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے وہ کسی پرسنیلٹی کے خلاف نہیں ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک کا جو آئین ہے اس آئین کی بالہ دستی ہو اور اس آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اس کے علاوہ اس بیانی میں اور کوئی بات نہیں ہے یہ اپنی ذمہ مانی پیناتا رہے تو اس کی مرضی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے نہیں تو ایک کاؤنٹر قویشن ضرور میں نے کرنا تھا اس پر آپ سے لیکن نفیزہ شاہ صاحبہ مجھے فرمائی گا کہ یہ استیفوں کی جو بات ہے خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کچھ عدم اعتماد کا اظہار کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ یہ استیفے دینے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آپ لوگ استیفے دیں گے اگر پاکستان مسلم لیگ نواز استیفے دیتی ہے دیکھیں پہلے تو میں جو انہوں نے تاریخ کو سپن کیا ہے علی محمد خان صاحب نے میں اس کو ریجوائنڈر دوں گی دیکھیں ان کے لیے تو سپریم کورٹ کے ججز نے اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا ہے کہ یہ سیاسی بونے ہیں سیاسی بونوں کو نہ تاریخ کا پتا ہے نہ جیوگرافیا کے جب ان کی لیڈر کو نہیں پتا جب ان کا لیڈر مذہب کو استعمال کرتا ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے مدینے کی ریاست کی جو بات کرتے ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پر دن اور رات اور رات کے نیند میں بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ کیا شہید ظلفکار علی بھٹو کو سمجھیں گے یہ کیا سمجھیں گے کہ آئین کیا ہے یہ کیا سمجھیں گے کہ انہوں نے جو کچھ پارلمنٹ کو دیا جو کچھ اس ملک کو دیا یہ ان کو جو لیڈرشپ ہے ان کے قریب سے نہیں گزری کے لیڈرشپ ہوتی کیا ہے لیڈر ہوتا کیا ہے آئین ہوتی کیا ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو ڈیموکرائٹ کہہ رہے ہیں جو پارلمنٹ میں نہیں آتے ہیں جنہوں نے کئیوں دفعہ جس جماعت کی سیاسی تاریخ پی ٹی وی پر حملہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ اس ملک پہ آج دشمن آئے تو وہ کہاں حملے کریں گے وہ پی ٹی وی پر حملے کریں گے وہ پارلمنٹ پر حملے کریں گے یہ وہ جماعت ہے یہ وہ گروہ ہے میں اس کو پولٹیکل پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ وہ گروہ ہے جن کا سیاسی کریئر شروع ہوا پی ٹی وی پر آج ہمارا صدر پاکستان ہے اس کے ویڈیو ریکارڈنگ ہے کہتے ہیں جی سر جی کام ہو گیا پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا یہ وہ جماعت ہے تو ان کے بارے میں میں کیا ان کی ریاکشن کروں یہ میرے شہید ذلفکار علی بھٹو ان کا لیول ہے کہ یہ شہید ذلفکار علی بھٹو ان کی لیڈرشپ ہمارے شہید بھٹو کے ساتھ کمپیر کریں اپنے آپ کو جہاں تک استیفوں کا بات ہے تو ہمارے اعلانیا میں وہ ہے there is a stage جو ہے وہ جو اعلانیا ہے ہم اس سے committed ہیں اس میں option ہے بالکل option ہے استیفوں کب آئے گی وہ stage وہ رانا صاحب سے بھی میں ٹائم لائن پوچھ رہا تھا اس وقت ہمارا stage جو فرسٹ سٹیج ہے یہ جو سربراہی کمیٹی ہے اس کمیٹی کا mandate ہے وہ جب بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ وہ stage آ چکی ہے اور استیفیں دیے جائیں تو بالکل دیے جائیں گے یہ اب ہم نے استیفیں جو ہے last two minutes علی محمد خان صاحب you have all the right to respond now یا ان کے جو لوگ تفسرہ کرنے کا analysis کرنے کے لیے بیٹھیں ان کے کہنے پر دینے ہیں ٹھیک ہے جی 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 علی محمد خان صاحب یہ بہت صرف دیکھیں issue بتا ہے کیا ہے issue یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بڑی جماعتوں کو بڑا موقع دیا people's party کو چار بار اور مسلم نیگ نواز کو تین بار اللہ نے موقع دیا باوجود اس کے کہ کچھ انہوں نے کوششیں بھی کی roads وغیرہ motorways بالکل قائلت ہے میاں صاحب کا کوئی دورہ ہی نہیں ہے لیکن جو وہ mandate لے کے آئے پاکستان کو Asian tiger بنائیں گے اور پاکستان people's party کا جمن ڈیوٹا کہ مزدور کو empower کریں گے تو دونوں کی صورت یہ ہے کہ مزدور کو کیا empower کرنا اس کے ساتھ سے جو ہے وہ سر سے چچ تین لے گئی اور جا کے سن میں آپ دیکھیں آپ وہاں پرگرام کریں چیک کریں لڑکانے میں کیا صورتحال ہے دھر میں کیا صورتحال ہے دو ہفتے پہلے جو کراچی پورا ڈوبا ہوا تھا یہ ان کی چالیس میں تالیس سار کی گورننس کا حکومت جس نے اپنی حکومت میں لاہور میں خوندرہ سولہ سترہ جو ہے لوگ شہید ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے پاکستانی ٹھیک ہوگی آپ کہہ رہے کہ عوام ریجیکٹ کر چکے بلکل ختم ہوگیا خواتین و حضرات کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی